موسیقی دفاہ ہو جاؤ موسیقی آپ کی وجہ سے میں اس گھر کی ٹوٹنے کی وجہ بنے مر چکے آپ میرے لیے گیٹ آؤٹ علیہ، تمہاری نظر میں محبت کب سے اتنا بڑا جلم بن گئی ہے کہ تم مجھے اتنی بڑی سزا دی لیے محبت کرنا جرم نہیں ہے لیکن تم نے اس سے محبت کیا جو کسی اور کی بیوی ہے جو کسی کی ماں ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم اتنا گر جاؤ صرف محبت ہوتی نا نسر تمہیں تمہیں معاف کر دیتی میرا یقین کرو فلک میں نے کبھی بھی بدلے میں تم سے معبت نہیں چاہے میں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ میں تمہارے اور تاثیر کی رشتے میں آؤں میں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ تم سب کو چھوڑ چھاڑ کے میرے پاس آ جاؤں تو میں یہ کیسے چاہ سکتا ہوں کہ تمہارا اور تاثیر کا رشتہ ختم ہو جائے میں جانتا ہوں اس سے تمہیں بہت تکلیف ملے گی اور میں تمہیں کبھی بھی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا جب سے تم تکلیف میں آئی ہو میں ہر روز اپنے آپ کو کوچھتا ہوں کہ میں کس طرح سے تمہیں اس دکھ سے دور کر دوں جب مجھے خود کو اتنا افسوس ہے تو پھر میں تمہارے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہوں مجھے خود obedient موسیقی 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 کئی آرہی پتہ نہیں لیکن اب میں یہاں نہیں رہ سکتی میں تم کو نہیں جانے دوں گا پلیز آپ مجھے مت لوگیں اب مجھے جانے دیں میری گھٹن بہت بڑھ گئی ہے پہلے یہ سوچ کر کہ میں نے فلک سے اس کا گھر چینہ لیکن اب مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس ساری چیز میں میرے اپنے باپ کا ہاتھ ان کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے لیکن آج جب مجھے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کو آگ میں جھونک دیا تو مجھے نفرت ہونے لگیا ان کے خون سے میں میری رگوں میں بہت لیا پھر بھی تم کو کہنی جانے دوں گا کہ ان حالات میں کہاں جاؤ گی تم ٹیزہ ہی رکھ چھو اگر میں ایک پل بھی ہاں رہے تو میں خود کو نوچ نوچ کر مار دوں گی آپ مجھے میری خاتر جانے دیں میری پاس سو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سب عارف کی وجہ سب تمہارا کوئی قصور نہیں ہے اپنے آپ کو قصوروں کی اٹھا رہتی میں میری حالتی میں نے ان کا ساتھ بیا اس سارے چیز میں کہاں جاؤ عارف کے پاس ان کے ساتھ تو اب میرا کوئی رشتہ نہیں ہے شاید کیانے رہا جنی رہوں گی وہاں میرے کچھ دوست ہیں جاں پھر لوں گی آپ میری پکر مات کیجئے گا آپ فلک کو اس گھر میں واپس لے کر آئے یہ گھر آپ کے اور ان کے بغیر چل نہیں سکتا پلیز آپ فلک کو واپس لے کر آئے ایڈو گو میں جانتا ہوئے تم سے یہ غلطی ہوئی ہے اس سے بھی ہوئی ہے ہم دونوں بہت گئے تھے اس لیے میں تمہیں ماف کرتا ہوں تو مجھے یہاں ماف کرنے آئے ہو ہے نا بہت بہت شکریہ آپ کا میں سمجھ دی کہ تم کبھی میری شکل بھی نہیں دیکھو گیا دفرت کرنے لگے میں مجھ سے کیونکہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا کیوں آئے ہوگا چلیں گھر چھوڑ کر آرہی تھی تو تم نے مجھے روکا تک نہیں پوچھا نہیں اس وقت تم پسندہ کڑ چوگی تھی کہ تمہیں نسر کے ساتھ رہنا اس کیونکہ میں تمہیں فورس نہیں کرنا چاہتے تھے فورس نہیں کرنا چاہتے تھے یا منشاہ کے ساتھ شاہدی کرنا چاہتے تھے ہمارا رشتہ اتنا کمزور تو نہیں ہے کہ صرف ایک بھول سے ٹوٹ جائے رشتے بات نارسک ہوتے ہیں نسانی محبت کا رشتہ سے سب سے زیادہ نارسک ہوتا ہے تمہیں بھول کی بات کرتے ہیں ایک اچھل بھی نظر سے ٹوٹ جاتا ہے ہے میں بھی تمہیں معاف کرتی ہوں چلو فلن گھر چلو اچھی تمہیں بہت یاد کر تمہیں بغیر نہیں رہ سکتے گھر کونسا گھر میرے گھر وہ کونسا میں بہت نہیں چاہم کی کیوں میں نے تمہیں معاف کر رہے سار لیکن اپنے تمہیں سر رہ نہیں سکتے یہ جانتے ہوئے کہ تمہیں زندگی میں اپیری وہ اہمیت ہی رہی میں نے اتنے سال تمہیں ساتھ اس لئے گوزارے تم جانتے اس کے ہی کی بجانتے اور اب جب وہ بجائی نہیں رہی تو اب جب وہ بجائی نہیں رہی تو ہمارا ایک ساتھ رہنے پر مکسد ہی نہیں ہے ہمارا ایک ساتھ رہنے پر مکسد ہی رہنے پر مکسد ہی رہنے پر مکسد ہی رہنے پر مکسد ہی رہنے پر نصر کے ساتھ اب بھی اب بھی تم نصر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہم اور تم ہی بنچا کے طرح واپس رہنے پر میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا وہ میری منزل نہیں ہے وہ راستہ غلط ہے تم اپنا راستہ چنن چکے تم نے اپنا راستہ چننہا ہے بات ختم ہوگی تماشا میں دیکھ چکی ہوں اور بند بھی چکی ہوں بسوان اب تو تمہاری باری ہے جاؤ فیس کرو دنیا کو بتا دو تمہاری بیوی نے کسی کی محبت میں دبچھو رہا ہے تمہیں یہ سب اب یاد آ رہے ہیں جب منشا کے ساتھیت اب نہیں یاد آ رہا ہے ہاں؟ پھلک میٹس نا در ان سب باتیں چل رہو ایک نئے سفر سے اپنی زندگی کا آغاز کریں تم تو نئی زندگی گزارنے کے لئے تیارت ہے پھر کیا ہوا؟ ایسا کیا ہوا کہ تم یہ سب بھولانے کے لئے تیار ہو گیا؟ کیونکہ میں حقیقت جانت کیا ہوں؟ مرحلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل جاؤ فیس کر اس دنیا کو منشا نے تمہاری آنکھیں کھولی جاؤ جا کے منشا کو بتا نہیں چاہیے مجھے اس کا چھوڑا وا میرا شوہر واپس راؤ جاؤ اس کے طرح پڑک اب میرے ہوں منشا کے دیل پہ کچھ بھی نہیں پیچھے ہٹ چکا ہوں اب تکہ بھی ایسا ہی کرنے شک تم پیچھے اس لیے ہٹے کہ تمہیں میری اور اپنی عزت کے پرواہ تو میں منشا کی ریجیکشن نے پیچھے تکے لے اب تم کچھ بھی کہو رہے سوال میں واپس سے ہی ہوں گی یہ میرا آخری فیصلہ ہے مجھے کوئی پروانی کی دنیا میرے بارے میں کیا کہے گی کیا سوچے گی پلک اسی اندید میں فیصلہ نہیں پیچھے اپنے دنستے سوچوں خوشباک کے لیے مجھے بیٹی چاہے سوچوں مجھے 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 موسیقی موسیقی بچوں میں نے کھانا لگا دیئے چلو اٹھو کھانا کھالو کافی دیر ہوگی نا پھر سونا بھی ہے ڈیاد آگے ڈیاد ڈیاد ابھی نہیں آئے وہ آ جائیں گے پہلے ہم کھانا نہ کھالے ڈیاد نہیں کھانا ہوں جہاں موم کے پاس جانے موم موم بھی آتا ہوں گی وہ کام میں بیجی ہے نا اسی لئے نہیں آئی ہے ہلو مام مجھے فون دو ہلو موم آپ کہاں ہیں آپ پریز آجائیں پیٹھا موم کچھ دنوں کے لئے گھر نہیں آسکتی کھاو منا موم کو موم ہم آپ کو بہت مرس کر رہے ہیں پریز گھر آجائیں موم 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 آپ کہاں چلی گئی ہیں ممنوع مم مم مرس موسیقی پیٹس آٹر کرتے ہیں ملشک آئس کریم ہاں موسیقی موسیقی تم ایسا کیوں کر رہی ہو فلک تم نہیں جانتے وہ یہاں اپنا نام اپنی عزت بچانے کے لیے آیا تھا میرے لیے نہیں آیا تھا میں شاید اب رسوان کا رتبہ بچانے کے لیے ایک سہارا بن کر رہ گئی صرف میری اس سے زیادہ اہمیت تھی تم جانتے فلک تاثیر کی نظروں میں آج بھی تمہاری اتنی ہی اہمیت ہے لیکن کسی بھی مرد کے لیے یوں آ کر گڑ گڑانا آسان نہیں ہوتا وہ میرے لیے نہیں گڑ گڑا رہا تھا جھوٹ بول رہی ہے تم سلک جب تم یہ کہتی ہو کہ تمہیں اس کی نظروں میں اپنے لیے تڑک نہیں نظر آتی تم خود پر تو ظلم کر رہی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم رسوان اور اپنی بچیوں پر بھی ظلم کر رہی ہو تم نہیں سمجھا گیا سر اور تمہیں آخری بار کہہ رہی ہو تمہیں اس معاملے میں ممک بھی پریس کے لیے چھوٹ تو میرے کے لیے رہا چاکتی لیکن تاثیر خلط تھا اب تم خود دی پر ہو موسیقی 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 جانب میں نے تمہارے کبھی بغیر ایسا کاؤں ایسا کاؤں ایسا کاؤں ہونا ہی تھا کیا سوچنے سے حاصل جانب جانب کوئی نہیں ایک اجنبی کے ڈرس سے یہ ساس کیوں تہرنے لگے یہ رنگ کیوں بکھرنے لگے بکھرنے لگے میرے جانب میرے ہندب ہننوں میں میرے کہ خرا سن لو جرا سن لو سن لو اوہ مہربار اوہ مہربار آہ witness آج جو میرا الحال ہے آپ کی وجہ سے آپ کی وجہ سے میں اس گھر کی ٹھونے کی وجہ بنے آپ کی وجہ سے دو ماسو بچوں کی ماں سے دور رہے علیسیہ اور نسان نفرت کرتی ہے سب نفرت کی وجہ آپ ہے آپ ہے بیٹیوں میں آپ کی لیکن آپ میں آپ سے کوئی نفتہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں موسیقی میرے پاپ پاپ ایسا نافت ہے تم فرد تو بجے گھر سے نہیں کہا سکتے تمہارا گفش ہو چکا ہے موسیقی 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 ایڈ نے خود کو مار دیا اب وہ نہیں رہے کب وہ ہے کچھ دن پہلے انہوں نے خود کو شوٹ کیا تھا آخری وقت میں میں کے ذاتھ نہیں تھی میں نے تو ان کو اپنا باپ ماننے سے بھی انکار کر لیا تھا آپ کو پتہ ہے فلک انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کو صرف دولت حاصل کرنے کیلئے یوز کیا تھا اور یہ بھی نہیں سوچا کہ مجھ پہ کیا گزرے گی جب مجھے پتہ چلے گا وہ مجھے کیا بھی کرتے جائے گا آریف اپنے زغال کو قبول نہیں کر بایا منشا اس نے وہی کیا جو اس کو بہتر لگا ہے انسان پر جب برا وقت آتا ہے نا تو وہی راستہ اختیار کرتا ہے جہاں اس کو ہلکی سے بھی راحت ملتی ہے آریف کو لگا کہ وہ ناکامی سے بچ جائے گا اس لیے اس نے وہی کیا لیکن مجھے ساری عمر کے لیے اپنی گل کا غلام کر کر چلے گئے اپنی گی تو بجائے اس کلامی سے آزاد کرو سیس لیکن کسی آزاد کرتا ہے منی معف کردے بلکا میں اپنے اندر رہتے ہیں بلکن کیاڑا چکیوں بگر بکو بلکا ملو مری بات تم سن رہی عن مری بات ملک میں بہت محادری کی ساتھ خود چیزے سوچ کر آئیوں تمہیں کہنا چاہتیو سانس منی یادی مجھے آج کا جب میں رات کو سوتیو مجھے تمہاری سزکیہ سونے نہیں لیتی میری وجہ سے تم گھر چھوڑ کر چلی گئے میری وجہ سے آج تم یہاں ہوں پھلک میرے یہاں ہونے اور میرے تنہائی کی وجہ تمہیں مجھے تم سے کوئی گلا نہیں دیکھو مجھے جیس ماف کر دو میں جانتی ہوں کہ میری وجہ سے تم علیسی اور نسا سے بھی دور ہو موڈسین کی بھائی سے بھرداشت نہیں ہوتی آف دیکھو مجھے کبھی ایسا شروع اس کو محبت کرنے سے ہم پھر سے نفرت ہو جائے میمور شخص بن چکیم پھلک اپنے وجود سے نفرت ہو چکی ہے مجھے پھلک لیز مجھے اس نفرت سے دور کرو مجھے معاف کرنو پھلک مجھے معاف کر دو پلیز میں نے تمہیں معاف کیا گنشا میرا قصور بار تم سے بڑھ کر تاثیر ہے تم تو چند دن کی میم آم تھی میرے گھرے تمہارے ساتھ میرا دکھ سکھا کوئی وقت تم بیتا ہوا اس لیے مجھے تم سے کوئی امیت نہیں تھے ہاں تاثیر پہ مانتا ہے شوہر تھا میرا میں اس کی عزت تھی محبت تھی دوست تھی اور اس سب کے بعد میں اس کی بیوی تھی تی بچوں کی ماں سب رشتوں کے ہوتے ہوئے وہ تمہایسا چلا کے تمہارے پیچھے چلنے لگا با تو میں ہی اس کی ذمہدار ہوں میری ہی محمد نے انہیں اکسایا تھا اسی بات کا تو دوک ہے تمہارے بہلانے پہ وہ بہل گیا اور افسوس ہی اس بات کا ہے کہ میں نے ایسے بندے سے محبت کیے جس نے پہ زندگی میں ایک موقع بھی نہیں ضائع کیا ایک موقع نہیں جانے دیئے باکھردار شخص وہ نہیں ہوتا جسے موقع نہ ملے وہ باکھردار رہے باکھردار وہ ہوتا ہے جسے موقع ملے اور اسے اویرلہ ثابت قدم رہے میرا تاثیر پر سے تبار اٹھ کیا ہے لیکن مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے تمہارا کے قصور ہے کسی بھی لڑکی کا اس پہ دل آ سکتا ہے کسی بھی خواہش ہو سکتی ہے تاثیر جیسا بندہ میرا لائک پارٹنر ہو ایسی ہی ایک خواہش نے تمہارے دل میں جنب دیا اکھے آئے لگے خواہشات پہ انسان کا زور نہیں ہوتا تو میری نظر میں تم خصوروار نہیں ہو تمہارا کوئی خصور نہیں ہے اور مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے تم ریلیکس ہو تاثیر میں تمہیں یہاں صرف یہ بتانے میں کہ میرے اور فلک کے درمیان کبھی بھی کچھ نہیں تھا اس نے صرف تم سے محبت کی ہے اور تمہاری جگہ کوئی بھی نہیں گے سکتا لگے انسان خود کو مکمل نہ سمجھے تو وہ زندگی کا صحیح ذائقہ نہیں محسوس کرتا مام آپ کبھی واپس نہیں آئیں گے یہ کس نے کہا آپ سے میری پینڈ نے کہا اس کی مام اس کو چھوڑ کے چلے گئی میری پینڈ کہی تھی کہ میری مام بھی کبھی واپس نہیں آئیں گے موسیقی